آج جو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے بابو سلطی ذر رحم المشرق والحدیتی کہ مشرق قرابتدار ہے اس کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور اس کو تحفہ دینا یہ اس حوالے سے آج کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ را عمر حلتا سیا را کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دھاری والا ریشم کپڑے کا ایک جوڑا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوِشْتَرَائِتَ حَذِهِ اگر آپ یہ خرید لیں فَلَبِسْتَحَا يَوْمَ الْجُمْعَاتِ اور آپ پھر اس کو جمعے کے دن آپ پہنیں جب یہ وفود آپ کے پاس آتے ہیں ڈیلیگیشنز آتے ہیں مختلف قبائل مختلف ممالک کے اور مختلف علاقوں کے تو پھر آپ وہ زیبتن فرما لیجئے وہ جبا جبا وہ لباس آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹیسٹ بھی دیکھئے اور آپ کا یہ دیکھئے طریقہ دیکھئے کہ یعنی یہ بتا دیا کہ ایک لباس ہوتا ہے جو آئے انسان عام طور پر اور دوسرا لباس ہوتا ہے کہ خاص لباس ہوتا ہے کسی سے ملنا اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بلند شان والے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تو آپ کے کمر پر نشان تھے اس چٹائی کے تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا تو مانگی ہے کہ فاقوں تک نوبت نہ آئے جو زندگی میں مشکلات ہیں تو آپ نے پھر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے اللہ سے آخرت کو چونا یعنی آخرت کو ترجیح دی میں نے دنیا پر یہ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا عمرو انما یلبسو حاضی من لا خلاق لہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر یہ تو وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ جو حالات تھے اس وقت جو غربت کے اور جو مسلمانوں پر تنگ دستی کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو قرآن پاک نے عصوی حسنہ بھی کہا خلق عظیم بھی قرآن پاک نے یہ کہا تو معاشرہ سماج جس سطح پہ ہوتا ہے تو اللہ کا پیغمبر پھر اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور اس طریقے سے زندگی نہ گزارے کہ جس طرح بادشاہ اور خاص طور پر کیسر و کسرہ اس وقت جو ایک بادشاہی نظام تھا نا اس کی بھی ایک مخالفت مقصود تھی نا اللہ کے نبی نے اس کی بھی مخالفت کی یعنی ان کی زندگی میں جو زرک برک ایک طریقہ تھا زندگی گزارنے کا پروٹیکول کا شہانہ انداز اس کی بھی ایک لحاظ سے نفی کرنی تھی ابھی آغاز بھی تھا ایک ریاست قائم ہو رہی تھی مسلمانوں کی مدینہ میں اور پھر اس کے بعد خلافت کا زمانہ بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکمتاً آپ نے ان چیزوں سے ہاتھ کھینچ کے رکھا اور آپ کا رجحان فقر کی طرف استغناق کی طرف رہا تاکہ لوگوں کے لیے عصوی حسنہ بنے اور خلق عظیم کے ایک مثال لوگوں کے سامنے آئے تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو پھر اس کے بعد اسی طرح کہ جوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور حدیہ پھر آئے تو ان میں سے ایک جوڑا اور پھر اس میں سے ایک جوڑا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بطور توفہ آپ نے پیش کیا یعنی رسول اللہ نے پھر بھیجا کہ یہ حضرت عمر کے لیے فجا عمرو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالے یا رسول اللہ باعستہ الیہازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ میرے لیے یا میری طرف آپ نے بھیج دیا حالانکہ وقد سمیتکا کلتا فیہا ما کلتا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا جو میں نے آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا وہ میں نے آپ سے سنا ہے اس کے بارے میں حلہ کے بارے میں جبہ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ انی لم اہدیہا لکا لطلبسہا کہ میں نے آپ کی طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کو پہنے تو بھیجا کیوں فرمایا کہ اِنَّمَا اَحْدَيْتُهَا اِلَيْكَ لِتَبِعَهَا اَوْ لِتَكْسُوْهَا میں نے اس لیے تمہاری طرف اس کو بھیجا ہے کہ تم اس کو بیچ دو یا پھر کسی کو آگے دے دو یہ فرمایا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فَأَحْدَاهَا اُمَرُ لِأَخِلَّهُ مِنْ اُمِّهِ مُشْرِكَ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے جو اخیافی بھائی تھے یعنی ماں کی طرف سے جو بھائی تھے لیکن وہ مشرق بھائی تھے ان کو پھر بطور توفہ آپ نے دے دیا تو حضرت عمر فاروق امام بخاری جو یہ حدیث لائے ہیں یہ روایت یہ صلح رحمی میں لائے ہیں یعنی یہ بتا دیا کہ مشرق بھی اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں یعنی اس بات کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے کہ جس طرح ہم تفریق کرتے ہیں بعد اوقات کہ یہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے ہمارا ہم فکر نہیں ہے ہمارا ہم مسلک نہیں ہے یا ہمارا سیاسی حوالے سے بھی ہم کئی دفعہ اپنی طرف سے حق پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو ڈیگریٹ کرتے ہیں پسند نہیں کرتے تو یہ رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں بے شک ہمارا تعلق کسی بھی نظریہ سے کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہو یا کسی بھی فرقے اور مسلک سے ہو سب سے بڑا رشتہ ہمارا اسلام کا اور پھر انسانیت بھی ہے ہم سب انسان ہیں تو اس رشتے کو دیکھئے کہ یہاں پر فوقیت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر یہ توفہ اپنے مشرق بھائی کو دے دیا یہ بھیج دیا اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی مشرقہ تھی شاید وہ ہم نے پہلے پڑا ہو آپ لوگوں کو یاد ہو میرے ذہن سے ابھی ماہو ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماہ ہے مشرقہ ہے تو کیا میں اس سے حسن سلوک سے پیش آ سکتی ہوں تو آپ نے بالکل فرمایا کہ ہاں تو جب حسن سلوک نہیں ہوگا تو آپ کی دعوت کس طرح پھر ممکن ہو سکے گی تو اپنی دعوت کو پھیلانے کا طریقہ یہی ہے کہ دعوت مو سے بولنے ہم تو آج کل یہی سمجھتے ہیں ہم بولنے تو یہی دعوت ہوتی ہے اصل میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں عربار کرتے ہیں معاملات دنیاوی کرتے ہیں اور سیاسی کرتے ہیں مذہبی کرتے ہیں آپ یہی سب کچھ دعوت ہوتی ہے تو دعوت بالکل اس کے برعکس ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا کردار کچھ اور ہو تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوتی وہ متاثر کن بات نہیں ہوتی تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اگر یہ دیا تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے ورنہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان جو طبیعت میں سختی بھی تھی تو اگر انہوں نے نہ دینا ہوتا تو وہ کبھی نہ دیتے کہ یہ مشرق ہے میں مشرق کو نہیں دیتا توفہ لیکن انہوں نے اپنے مشرق بھائی کو اخیافی بھائی کو اخیافی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے روایت ہے اب دیکھئے فرما ہے باب اتعلم من انصابکم ما تاصلون بھی ارحامکم نصب کو جانو کہ جس کے ساتھ تم رشتداریوں کو ملاو اب یہ جبیر بن متعم سے یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو برسر ممبر یہ کہتے ہوئے سنا انصاب کی بڑی اہمیت ہے نصب کی یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں نا کہ ملک بینک کے بارے میں مسئلہ سن رہے ہیں ہیومن ملک بینک کے بارے میں تو یہ اس پر جو حساسیت ہے علماء کی ہمارے مذہبی طبقے کی وہ اپنی جگہ درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے قرآن پاک نے حرمت کے جو تین باتوں کو بیان کی ہے حرمت کہاں پر ہوتی ہے ایک تو ہے نصب ایک ہے رضاعت تیسری ہے مساہرت نصب سے مراد کیا ہے ماں ہے جیسے بیٹی ہے بہن ہے جیسے خالہ ہے پھپو ہے جیسے بھتیجی ہے بھانجی ہے یہ نصب سے ہو گئے جب ماں کی بات کرتے ہیں تو ماں سے پھر اوپر تک جاتے ہیں یعنی نانی وغیرہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے اچھا اسی طریقے سے یہ نصب ہو گیا رضاعت کی طرف آئیں گے تو پھر رضائی ماں ہو گئی بہن ہو گئی پھر یہ جو رشتہ داری جتنی ہے یہ سب کے سب محرمات میں شامل ہو گئی تیسری ہے مساہرت جو سسرالیوں کی طرف سے ہو جاتی ہے یعنی بیوی جب تک نکاح میں ہے تو اس کی بہن ہو گئی لیکن ماں وہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر یعنی ساس دائمی طور پر حرام ہے بے شک وہ اس کی بیٹی نکاح میں رہے یا نہ رہے اطلاق ہو جائے لیکن ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا سالی سے یعنی جب بیوی نکاح سے چلی گئی تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے جب تک بیوی نکاح میں ہے تو بین الاختین پھر دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا یہ بیان ہو گیا تو اس لیے اسلام بھی اس کو بڑی اہمیت دی گئی یہ اس پر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے آج وہ چینل پہ آ جائے گی لیکن اس کی اگلی جو قسط ہے دو تین قسطے ہیں میں ابھی اس پر ریکارڈ کرواؤں گا ایک دو دنوں میں لیکن فیلحال اس مسئلے پر میں نے مسئلہ رزات پر جو قرآن بیان کرتا ہے اس پر میں نے ریکارڈ کروائی ہے تو عرب کے معاشرے میں بھی اور اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ نسب ہو رزات ہو مساہرت ہو اگر یہ فرق نہ رکھا جائے نا تو پھر انسانی معاشرہ قائم نہیں ہوتا پھر حقوق و فرائز کا تعیون نہیں ہوتا پھر حفظ مراتب نہیں ہوتے پھر وہی معاشرہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس سے ایک نر کہہ لیجئے ایک مذکر کہہ لیجئے ایک میسکلین جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو رہا ہے میل پیدا ہو رہا ہے وہ جس سے پیدا ہو رہا ہے اسی سے ہی پھر عمل بھی کر رہا ہے جنسی عمل تو جانوروں میں اس بات کی کوئی تفریق نہیں ہوتی جنگل کا معاشرہ پھر بن جاتا ہے لیکن انسانی معاشرہ وہ اسی تفریق پر ہی قائم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے یہ آپ کی خالہ ہے یہ آپ کی ماں ہے یہ آپ کی پھپو ہے یہ آپ کی بتیجی ہے یہ آپ کی بھانجی ہے یہ وہ رشتے ہیں پھر اسی طرح رضاعت سے کیونکہ رضائی ماں بھی بلکل ایسے جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے یہ تو ہمارے ہاں پھر فوقہاں نے اس مسئلے کو بیان کیا یہ پھر باریکیوں میں چلے گئے کہ ایک دفعہ یعنی اس نے سکل کرایا یا دو دفعہ یا تین دفعہ یا پائیں دفعہ یہ اکلیدہ بحث ہو گئی لیکن قرآن پاک جس رضاعت کو بیان کر رہا ہے جیسے ہم ملک مدر جس کو ہم کہتے ہیں یا فوسٹرنگ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں یہ جو صورت بنتی ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے اس سے تو سینس یہی پیدا ہوتی ہے کہ جیسے ایک بچہ حقیقی ماں کی پرورش میں رہتا ہے اسی طرح عرب کے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کہ رضایی ماں بھی اسی طرح ہوتی تھی کہ آتے تھے لوگ ماں آتی تھی یعنی خواتین آتی تھی عرب کے معاشرے میں جہاں پر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو لے جاتی تھی دو سال تین سال اپنے ساتھ رکھا اس کو دودھ بھی پلایا حضرت حلیمہ سعادیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایی ماں ہیں تو ہمارے ہاں جو تصور ایک رضاعت کا ہے وہ ایک بالکل مختلف تصور ہو جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے رضاعت کو اس طرح بیان کیا ہے تو جب ہم قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی اگر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنی حقیقی ماں ہوتی ہے جس طرح اپنی حقیقی بہن ہوتی ہے اپنی حقیقی رشتے ہوتے ہیں تو عرب میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اب دیکھئے حدیث پاک ہے کہ فرمایا یعنی یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ممبر پر یعنی اپنے خطبے میں اس بات کو بیان کیا کیا بیان کیا کہ فرمایا کہ تعلموا انصابکم کہ لوگوں اپنے نصبوں کو سیکھو اپنے نصبوں کو سیکھو ثم سلو ارحامکم اور فرمایا کہ اپنے ارحام کو ملاو سل رحمی کرو واللہ انہو لیکونو بین الرجلی و بین اخیہی اشیعو فرمایا اللہ کی قسم اکثر اوقات دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا کوئی رنجش ہوتی ہے اگر فرمایا اگر اسے علم ہو کہ اس کی قرابت داری ہے تو وہ اسے تعلقات بگاڑنے سے روک دے گی عرب کے معاشرے میں تاریخ ہم کہتے ہیں نا کہ فلان صحابی علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ علم الانصاب کے بڑے ماہر تھی انصاب کا یہی کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ کس کے اولاد ہے کس کا بیٹا ہے ان کی لڑی کہاں تک جاتی ہے کس سے ملتی ہے شجر ہے نا سب جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ان کے اندر بڑی اس کی اہمیت ہوتی تھی تو ایک ہوتے ہیں معاملہ کہ انسان لڑتا ہے جیسے ہم کسی سے لڑ رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یک در معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ اپنا ہی ہے کوئی رشتہ دار ہے تو کچھ حیاء پیدا ہو جاتی لحاظ پیدا ہو جاتا ہے یار یہ مامو کا بیٹا ہے یہ دور سے میرا رشتہ دار بنتا ہے تو تھوڑی سی شرم قرآن پاک کی آیت ہے کہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو یہ دعوت تمہیں دیتا ہوں دین کی میں اس پر تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا لیکن کم از کم جو تمہاری اور میری اکرابت داری ہے اس کا تو لحاظ شرم کرو کہ بھئی میں کسی کا چچا ہوں کسی کا مامو ہوں کسی کا بھانجا ہوں بھتی جا ہوں کسی سے کوئی رشتہ داری کسی سے کوئی رشتہ داری تو کہا کہ بھی اس رشتہ داری کا حیاء اور اس کی شرم تو کرو تم تو جان ہی کہ دشمن بن گئے میری تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر انسان انساب کو جانتا ہے نسبوں کو جانتا ہے کہ فلان سے یہ میری رشتہ داری اور تعلق بن رہا ہے تو وہاں پر پھر کچھ لحاظ کچھ شرم انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بڑی حکمت بھری بات یہ فرمائی وہ یہ کہ بھئی نسبوں کو جانو اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے اللہ کا جو حکم ہے تم اس کے پیروکار بن جاؤگے صلح رحمی پھر تم کروگے پھر جہالت میں کم علمی میں اور تصادم اور ٹکراؤں میں کسی کا حق پاعمال نہیں کروگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو یہ فرمایا حدیث کے الفاظیں کہ اِنَّمَا اُوْتِي تَبِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو بلند اخلاق کے ساتھ بھیجا آپ کو دے کر اللہ نے عطا کیے مکارمِ اخلاق اب اس مکارمِ اخلاق میں کیا چیز بیان فرمائی اس میں اسی چیز کو بیان فرمائی کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کہ آپ اس سے صلح رحمی کیجئے جو آپ سے قطع رحمی کرتا ہے اب قطع رحمی کی حدود کیا ہے میں اس پر جانتے ہیں آپ سب حضرات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال چکا ہوں ایک بات تو یہ بیان فرما دی کہ جو تجھ سے تعلق کو کٹے تو اس سے تعلق کو جھوڑ دوسرا فرمایا جو الفاظیں حدیث کے وہ یہ ہے کہ انتو اعتیا من حرمکا کہ تو اس کو دے جو تجھے محروم کرے یہ دوسری بات فرمائی تیسری بات فرمائی انتعفو عمن ظالمکا تو معاف کر دے اس کو جو تجھ پر ظلم کرے یہ مقارمِ اخلاق ہے بلند اخلاق یہ حضرت جبریل نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بلند اخلاق دیئے اور بلند اخلاق کی تین باتیں بنیادی طور پر بیان کر دیں پہلی کیا سلح رحمی جو کاٹے اس سے جوڑ دیں آپ اور دوسری بات فرمایا کہ جو محروم کرے اس کو آپ عطا کریں تیسری بات کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو درگزر کر دیں اس کو معاف کر دیں یہ تین باتیں یہ مقارمِ اخلاق میں تو سلح رحمی کو حضرت جبریل نے پہلے نقطے کے طور پر پہلی بات وہی بیان فرمائی ہے تو جو آج ہم بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اپنے انصاب کو جانو تو انصاب کے جاننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر سلح رحمی پیدا ہوگی اب اس بات پہ توجہ کر لیجئے کہ اسلام کس طرح کی معاشرت ہم سے تقاضہ کرتا ہے اس طرح کی معاشرت اسلام نہیں پسند کرتا کہ آپ کا مو مشرق کی طرف تو آپ کے رشتہ دار اس طرف دوسرا اس طرف نہیں اسلام کہتا ہے مل جل کے رہو مل جل کے زندگی گزارو انسان وہ جو عرستو کا عرستو کا جملہ ہے کہ کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی جانور ہے سب سے بڑی سزا انسان کے لیے تنہائی کی سزا ہوتی ہے کسی کو پاگل کرنا ہو تو اس کو تنہا کر دو یہ سب سے بڑی سزا ہوتی انسان کے وہ کہے گا مجھے مار دو جان میری لیلو خدا کے لیے مجھے تنہا نہ چھوڑو تنہائی اتنا بڑا عذاب ہے کیوں انسان کے فطرت میں ہے اس کا ملنا جب اس نے ملنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے ملے خوشحصلوبی سے ملے تو اس خوشحصلوبی سے ملنے کو ہی قرآن پاک اور آدیس رسول پر ڈیفائن کرتی ہیں ایکسپلین کرتی ہیں تو گویا کہ انسان کی یہ بنیادی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے ملے جلے اب وہ ملنے جلنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ در حقیقت پھر وہ پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ جس کو پھر قرآن پاک پھر ڈیفائن اس کو ایکسپلین کرتا ہے حدیث اس کو پھر ایکسپلین کرتی ہے اب اس کے بعد دیکھئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ احفظو انصابکم اپنے انصاب کی حفاظت کرو نسبوں کی حفاظت کرو تسلو ارحامکم تاکہ تم رشتہ داری کر سکو ارحام کو نبا سکو صلح رحمی کر سکو فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِرْرَحْمِ اِذَا قَرُبَت کیونکہ کوئی بھی رشتہ داری خواہ دور ہی کی ہو صلح رحمی سی دور کی نہیں رہتی پھر انصاب کو جانو گے نا پھر یہ نہیں کہو گے ہاں یار وہ تو بڑے دور چھڑو نوں یہ نہیں پھر بات آپ کرو گے پھر آپ یہ کہو گے یار ہے تو اپنا ہی خون نا اپنا ہی تعلق بنتا ہے نا چلو اس کے ساتھ چلو اچھا ہے تو یہ قدرتی طور پر فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اندر انصیت رکھ دی ہے محبت کہ اپنے جان اپنے رشتہ دار اپنے تعلق میں رشتہ داری میں اس کی طرف خود بخود انسان کا ایک کھچاؤ ایک میلان ہوتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں فرمایا فرمایا اور کوئی بھی تعلق داری خاک کتنی قریب کیوں اگر اسے جوڑا نہ جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے یہاں پر صلح رحمی کی بات ہوگی فرمایا کہ آگے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رحم آگے آگے آئے گا ہر رحم حدیث پاک کے مطابق فرمایا کہ رحم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہے گا مولا جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اور جس نے مجھ کو توڑا تو اس کو توڑ دے یعنی اپنے غزب کا شکار کر یہ رحم کہے گا رحم سے مراد وہ جہاں پر بچہ بنتا ہے اور وقت گزرتا ہے بچے کا ماں کے رحم کو جس کو ہم کہتے ہیں رحم تو یہ رحم آگے آگے ہوگا اور پھر فرمایا تشد لہو بسلت انکان وصلہا اور سلہ رحمی کرنے والے کی سلہ رحمی کی گواہی دے گا اور آگے فرمایا وَعَلَيْهِ بِقَطِعَةٍ انکان قَطَعَهَا اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی اس کے خلاف قطع رحمی کی یہ گواہی دے گا تو اس لیے فرمایا کہ انصاب کو جانو اور یہ انصاب کو جب جان لوگے اس سے پھر کیا ہوگا جو دور والا قریب ہو جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر قریب والا بھی وہ دور ہو جاتا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آج ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاء اللہ تعالی اس سے آگے ہم آئندہ درس حدیث میں بیان کریں گے اگلی حدیث جو آنے والے ہیں وہ بھی بہت اہم حدیث ہیں اسی حوالے سے بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العزیم